پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے 27 فروری کو مزارے کائی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کے حوالے سے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نسار کڑوں کی صدارت میں اجلاس منعقید کیا گیا اجلاس میں 27 فروری سے لانگ مارچ کے حوالے سے بات چیت کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے 27 فروری کو کراچی سے شروع کیے جانے والا لانگ مارچ ہیدراباد سکھر سے ہوتا ہوا پنجاب کے بارڈر کبمو شہید پہنچے گا جس کے بعد لاہور سے ہوتا ہوا اسلام آباد کا رخ کرے گا مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی نسار کڑوں کا کہنا تھا کہ یوریا کا بہران شدت اختیار کر چکا ہے اور کسانوں کو یوریا ڈھوننے سے بھی نہیں مل رہا جس کی وجہ سے سندھ کی زراعت کو عربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کسانوں اور مزدوروں سے ہونے والے ظلم و زیادتیوں کے خلاف 21 جنوری سے 30 جنوری تک سندھ بھر میں کسان احتجاجی ریلیاں بھی نکالے گی جبکہ رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ ریاست مدینہ کی دعویدار تحریک انصاف کی وفا کی حکومت پاکستان کا دیوالیا نکالنا چاہتی ہے وفا کی حکومت اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کا سلطنت عثمانیہ کی طرح حشر کرنا چاہتی ہے رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس میں اپنے متعدد اکاؤنٹ شپانے والی پاکستان تیری کے انصاف صادق اور امین نہیں رہی مہتاب حسین اور کم نیوز کراچی موسیقی